اسلام علیکم ویویس ویویس دنیا کے مختلف موالک میں مختلف قسم کے کھیل کھیلے چاہتے ہیں جن میں ہاکی، فوٹبال، کرکٹ، ٹینس، بیسوال، سنوکر وغیرہ مشہور ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے عجیب و غریب اور دلچسپ کھیلوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ یقیناً تھوڑا حیران ضرور ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ان کھیلوں کے بارے میں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نی ہوئے تو پہلے ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نمبر ون پہ ہے بوس او بول ویوز اس گیم کا آغاز سپین سے ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ مقبول ہونا شروع ہوا یہ ایک جوش کو بڑھانے والا گیم ہے جو کہ والی بال کی طرح کا ہے مگر اس میں ٹرمپولین ہوتا ہے اور کھلاڑی اس کے اوپر سے کوتے ہوئے بال کو ککرتے ہیں اور مخالف ٹیم کے ایریے میں بھیجتے ہیں ہر ٹیم میں تین سے پانچ کھلاڑی ہوتے ہیں اور جب گین زمین پر گرتا ہے تو بقاعدہ دوسری ٹیم کو ایک پوائنٹ ملتا ہے اس گیم میں ٹرمپولین کھلاڑیوں کو اچھلنے اور کودنے میں مدد دیتا ہے اور اس گیم میں کافی سٹیمنہ کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ٹو پہ ہے یونی سائیکل پولو ویورز یہ ایک بہت عجیب و غریب دلچسپ اور مزائی قسم کی گیم ہے جو کہ سائیکل کے ایک پیئے پر کھیلی چاہتی ہے آپ ذرا سوچیں جو پولو گیم گھوڑوں پر کھیلی جاتی ہے اور یہ یونی پولو ایک سائیکل کے پیئے پر کھیلی چاہتی ہے اس کے رول بھی پولو جیسے ہی ہوتے ہیں مگر اس پر بیلس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس گیم میں بھی لکڑی سے بنی ہاکی کے ساتھ گیند کو مخالف ٹیم کے گول میں بھیجا جاتا ہے ویورز اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ اس گیم کو دیکھیں گے تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہت آ جائے گی اور آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا نمبر تھری پہ ہے انڈر وارٹر ہاکی ویورز اپنی زمین پر ہاکی کھیلتے ہوئے تو دیکھا ہوگا مگر یہ جس ہاکی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ ہاکی پانی کے اندر کھیلی جاتی ہے زمین پر کھیلی جانے والی ہاکی کی طرح اس میں بھی کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سٹکس ہوتی ہیں جن کی مدد سے گیند کو مخالف ٹیم کے گول تک پہنچایا جاتا ہے یہ گیم پانی کے اندر کھیلی جاتی ہے اور اس کو آکٹو پوش بھی کہا جاتا ہے ہر ٹیم میں چھے چھے کھلاڑی ہوتی ہیں اور ان کے موں پر سویمنگ مارکس پینائی جاتی ہیں اس کا پول چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے نمبر فور پہ ہے ڈوگ سفرنگ ویوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتہ دنیا میں سب سے زیادہ گھروں میں رکھا جانے والا جانور ہے جو کہ اپنی وفاداری کی وجہ سے بھی مشہور ہے ویوز ڈوگ سفرنگ بھی کیسا گیم ہے جو کہ لوگ اپنے پالتو جانور یعنی کتوں وغیرہ کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا گیم ہے اس کیم کا آغاز سنڈیہ گو سے ہوا اور پھر یہ امریکہ سے ہوتا ہوا اسٹریلیا میں کھیلا جانے لگا اس کیل میں صرف بور پر کتے کو رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور سمندر کی خطرناک لہروں کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک دلچسپ قسم کا مظہارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس قسم کے مقابلے امریکہ میں کروائے جاتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے مختلف مارک سے لوگ آتے ہیں نمبر فائف پہ ہے وائف کیری ویوز جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اس گیم کے بارے میں اس گیم میں اپنی بیویوں کو کندوں پر اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے یہ دنیا میں کھیلے جانے والی ایک عجیب اور دلچسپ گیم ہے اس کا آغاز فنلینڈ سے ہوا جس میں پہلی بار شادی شدہ فراد اپنی بیویوں کو کندوں پر اٹھاتے بھاگتے نظر آئے ان کے راستوں میں کئی ریکارکٹیں بھی رکھی جاتی ہیں اور جیتنے والی شہروں کو کافی نامات وغیرہ بھی دیئے چاہتے ہیں ویوز آپ اس گیم کے بارے میں پہلے جانتے تھے کمنٹس میں بتائیے گا جی تو ویوز کیسے لگی آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اک نباکو سا کیارے کیے گا اگلی بیویوں تک اللہ کا فیس